اگر آپ سٹریٹ فوٹ کے شاکین ہیں تو آپ نے موموز تو ضرور کھائے ہوں گے کبھی کسی بازار میں کبھی راہ چلتے سڑک کنارے تو کبھی آفیس کے آس پاس ہر جگہ موموز کی چلتی پھرتی دکانیں مل جاتی ہیں ایسے ہی دکانوں پر دلی میں چل رہا تھا موموز کا گورک دھندہ ایسا گورک دھندہ جس کی حقیقہ جان کر آپ بھی موموز کھانے سے کر لیں گے توبہ دلی میں آج سے موموز کھانا بند موموز کھاؤگے تو پچھتاؤگے موموز میں ہے ڈاگی کا میٹ ڈاگ میٹ بھی ہے تو اس میں کوئی ان کی چیک اپ تو ہے نہیں ہو سکتا اس ڈاگ کو ریبیز ہو کچھ بھی ہو تو وہ نیکس جنریشن کے لیے کوئی بھی بخار ہے اس کے لیے تو ہیلتھ ڈائریکٹلی تھریٹن ہے چکن موموز میں ڈاگی کا میٹ یہ بات سننے میں جتنی عجیب لگتی ہے اسے کہیں زیادہ کھیناؤنی ہے ڈاگی کے میٹ والے موموز کے بارے میں سن کر آپ کا پہلا رییکشن کیا ہوگا یقیناً آپ ہی یہی کہیں گے چھی 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 ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کیا تو جناب دل تھام کر سنیے ایسا بات کہیں ہوتا ہے چکن موموز کے نام پر کتے کے میٹ والے موموز بیچے جاتے ہیں آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ یہ گورک تھندہ کہیں اور نہیں بلکہ دیش کی راجھانی دلی میں ہوتا ہے کچھ دن پہلے تک ڈلی کے کئی بازاروں میں یہ دھندہ ڈھڑلنے سے چل رہا تھا یہاں پر کم سے کم نہیں بھی تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اب او پچاس سے اوپر موموز والے بیٹھتے ہوں گے کمپلینٹ ہمیں پبلک سے ہی آئی اور پبلک سے کمپلینٹ آنے کے بعد اس پہ ہم نے امیڈیٹ ایکشن لیا سی او نے بھی آرڈر پاس کرا اور ہم نے سٹریکٹلی بولا ہے کہ جتنے بھی موموز والے ہیں ان سب کو یہاں سے ہٹائے اور اگر ڈاغ میٹ بھی ہے تو اس میں کوئی ان کی چیک اپ تو ہے نہیں ہو سکتا اس ڈاغ کو ریبیز ہو کچھ بھی ہو تو وہ نیکس جنریشن کے لیے کوئی بھی بخار ہے اس کے لیے تو ہیلتھ ڈائریکٹلی تھریٹن ہے ڈلی کینٹ آنمنٹ بورڈ کی اپادھیکش پریانکا جودھری کے مطابق ڈلی کینٹ علاقے میں لگاتار شکایتیں مل رہی تھی کہ موموز میں چکن کی بجائے ڈاغ کی کا میٹ ملایا جا رہا ہے ڈاغ کی کے میٹ والے موموز کے لیے سب سے زیادہ پتنام ہے ڈلی کینٹ کا گھوپی چند بازار کچھ دن پہلے تک اس بازار میں شام ہوتے ہی موموز کی دکانیں سج جاتی تھی ہر دکان پر موموز کے شاکین لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی چکن موموز کھانے والے لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی آنکھوں میں دھول چھوک کر انہیں کتے کے میٹ والے موموز کھلائے جا رہے تھے اس گورت تھندے سے پردہ دب اٹھا جب ایک دن سرکاری عملے نے اچانک یہاں پر چھاپا مار کر کئی دکانوں سے موموز کے سیمپل اکٹھے کر لیے موموز کھانے کے شاکینوں کی سنخیہ بہت بڑی ہے لیکن دلی کینٹونمنٹ میں جس طرح کے موموز مل رہے تھے ان کے بارے میں سن کر آپ ڈنگ رہ جائیں گے کیونکہ یہاں کے موموز میں ڈاگ میٹ ملا یعنی کتے کا میٹ ملا ہے لیب کی چانچ بڑھتال میں ایک سنسنی ہیس کھلاسے نے سب کے ہوش اڑا تھی کھلاسہ یہ کہ چکن موموز میں مرگے کا نہیں بلکہ کتے کا مانس بھر کر ہمارا سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ نے وہاں جا کے ریڈ ماری ہے ریڈ مار کے ان کا جو فود سامپل ہے وہ چیک کر آیا گیا اس میں یہ سب چیزیں ملی ہیں تو اس کے بعد ریڈ بہت فاسٹ ہوئی ہے اور پورا ہم نے یہ مہین